ہم پکڑا گیا ہے آلے اسلام علیکم آج پھر میں بنا رہی ہوں علو والے پراتھے سردیوں کی یہی موجھ ہوتی ہے کبھی علو والا پراتھا کبھی ساگ والا کبھی مولی والا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے ماشاءاللہ بن کے تیار ہوئے تو یہ شیر ہمیرے آج ہاتھ آیا ہے تو کبھی یہ تیل نہیں لگواتا تو میں نے کہا اتنی خوشکی ہوئی ہے اس کے سر میں تو بہت مشکل سے میں نے اس کو بٹھایا ہے میں نے کہا یہ طرح تیل لگاؤں تیل میں نے لگا دیا تھا تو اب آگی تھی مانو اس کو دودھ دینے لگی تھی میں تو عبداللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں تو دیکھنا ان کو ایسے جھٹھا رہا ہے تو کہتا کبھی دیتا ہے دینے کبھی نہیں ان کو دکھا کے پیچھے کار لیتا ہے دے دوپارے کیسے مزے سے پی رہی ہے تو اس کے بعد میں بنا رہی تھی انڈے اور مٹھر کا کورما بہت مزے دار بن کے تیار ہوتا ہے تو اس پہلے انڈے میں نے بوائل کر لیے تھے تو ان کو لگا دیتے ہیں تھوڑے سے یہ مسالے تھوڑی سا تھوڑی سی سرح مرچ تھوڑی سی حلدی تھوڑا سا یہ دھنیاں اور گرم سالہ بھی سا ہوا تھوڑ تو ان کو کار دیتے ہیں اچھے سی مس ایسے ساو انڈوں کو لگ جائے گا ہاتھ سے ایسے کار کار کہ ان کو اچھے سے لگا دیتے ہیں تو کڑائی میں نے اوپر رہ کر گئے اس میں ڈالیں گے اب تھوڑا سا ایک چمل ایل اور انڈے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ان کو اچھے سے پھرائی کریں گے جب تک اوپر سے تھوڑے سے ہار نہیں ہو جاتے تو انڈے پھرائی ہو چکے ہیں تو ان کو میں نے نکال لیا تھا پلیٹ میں تھے دوبارہ کڑائی میں نے اوپر رکھ دیتی تو پھر اس میں کر لیتے ہیں یہ پیاز بیرون بیرون ہو چکے ہیں پیاز تو اس کو نکال لیتی ہوں لائٹ بیرون کیے میں نے تو اس میں پھر جائے گا تیز بات دو پتے اور دو ٹکڑے دالچینی کے دو لیچیاں بڑی بڑے والی اور ادرک لسن کا پیسٹ اور ساتھ میں نے مرچوی وہ سبز مرچوی ساتھ ہی گرین کال لی تھی تو یہ اچھے سے بھون چکا ہے تو آپ ڈال دیتے ہیں جو میں نے پیاز بیرون کیا تھا ان کو پانی ڈال کے میں نے گرین کال لیا تھا تو ایک چمچ مرچ کا اور ایک دھنیاں اور ایک حلدی کا اور تھوڑا سا زیرہ ان کو اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں جو آنڈے میں نے فرائی کر کے رکھے تھے تو ان کو تھوڑے سے کٹا لگا دیتے ہیں تاکہ اندر سے اچھے سے مسالہ جذب ہو جائے پہلے بھی لگا لیتے ہیں لیکن میں بعد میں لگا رہی ہوں اچھے سے جوسی بن جائیں گے اندر تاکہ مسالہ جذب ہو جائے گا تو مسالہ بھونچو کا دیکھنا تو اس میں ڈال دیتی ہوں یوں میں نے ٹماٹر کا پیسٹو بنا کے رکھا ہوا تھا یہ کہ چمچ نمک کا اور آپ چاہیں تو اس میں کورما مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں یادہ کپ دھئی کا ڈال دیتی ہوں ان کو دو منٹ میں نے فرائی کر لیا تھا اس میں ڈال دیتی ہوں مٹر تو ان کو اچھے سے مکس کر کے اسے تو اپنے دے دیتے ہیں ڈھکن دو منٹ کے لیے تو دیکھنا ماشاءاللہ کتنے پیارا بن گیا تو اس میں انڈے بھی ڈال دیئے میں نے ان کو اچھے سے کریں گے مکس کر کے تو سبس مرچے ڈال دیتی ہوں اور پھر سے تھوڑا سا کور کر دیتی ہوں دیکھو ماشاءاللہ کتنا پیارا سالن بنائیں دیکھو اب اس سے مون میں پانی آ رہا ہے ایسے اب پلیٹ میں صرف کر کے دکھاتی ہوں دیکھنے میں اتنا پیارا لگ رہا ہے تو کھانے میں کتنا مزے دار ہو گا یہ دیکھو ماشاءاللہ اتنا پیارا تو پھر میں جاری تھی شام ہو چکی تھی تو بزار حبداللہ کے ساتھ تو یہیں پہ ہم آ چکے ہیں تو یہاں سے لینے تھے ہم نے کچھ جوٹے بغیرہ دیکھیں یہ مویٹ والے مجھے تو اچھے لگ رہے ہیں یہ والے مویٹ مویٹ اچھے لگتا کلر ایسا میلا ہو جاتا ہے نہیں مویٹ وہ اچھے ہیں یہ والے ہیں بھائی 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 سیز تھی ہے تو شوز ہم نے لے لئے تھے تو ہم جا رہے ہیں پھر واپس سردی بھائی 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 سردی بہت زیادہ لگتی شانگ کچھ زیادہ ہی ہو جاتی تو یہ لے آئے تھے ہم شوز کو بھی دکھاتی ہوں کیسے لگیں گے مجھے تو بہت پسند آئے یہ دیکھیں یہ ہم نے پسند کیے تھے دیکھ اتنا پیارا کلر ہے لیکن یہ دارک کلر ہے تو اتنے ہلکی ہیں پہنے پسا بھی نہیں چلتا پہنے میں تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ کی se کو آپ آپ آپ